بھائی نے ایک سوال کیا کہ کوئی انسان رمضان میں سو جائے چاہے وہ نوجوان ہو شادی شدہ ہو بڑا ہو بچہ ہو اور اس کا غسل توڑ جائے ہوتا ہے احتلام ہو جائے انسان سویا رات میں یا دن میں سویا رمضان اور رمضان میں خاص طور پر ہوتا ہے اور نوجوان بڑے پریشان ہوتا ہے اس مسئلے کے لئے اور ہوتا یوں ہے کہ ایک صحاب مجھے فون لگا ہے ایک مرتبہ کہ میری آج رمضان تھے اور میری پانچ نمازیں چھوڑ گئی پانچ نمازیں رمضان میں بھی چھوڑے تمہیں بہت خطرناک معاملہ ہو گیا ایٹلیس سیزنل تو ہونا چاہیے تھا تم نے تو مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ میری صبح تہارت توڑ گئی تہارت توڑنے سے کچھ نہیں ہوتا پھر تہارت کر لو نہیں غسل توڑ گیا غسل تو غسل کر لو نہیں نہیں بولے گھر والے کیوں پوچھیں گے تم سے غسل کیوں کر رہے تم تمہارا مجبور یہ تم جانتے تو غیر والے کیوں پوچھیں گے تو ان کو اس مسئلے نے پانچ نمازیں چھوڑنے مجبور گیا رمضان میں نمازیں چھوڑ گیا تو شرعی میں نے کہا نا شرعی مسائل کا علم نہیں ہونے سے مضبوطی نہیں آتی مومن میں کبھی عمال میں مضبوطی تب ہی آنگی جبکہ علم ہو تو یاد رکھی سب سے وہ آسان چیز تھی آپ غسل کر دے گھر والے پوچھیں کیوں غسل کیا تو غسل توڑ گیا تھا بولنے میں کیا حرج ہے یہ کوئی شرمانی کیسے نمازیں چھوڑنا تو حرام ہے یہ بولنا کوئی حرام نہیں یا اس مسئلے کو بات کرنا کوئی حرام نہیں لہٰذا اگر ایک انسان ایک مومن روزہ رکھتا ہے اور اس کا احتلام ہو جاتا ہے یا غسل توڑ جاتا ہے احتلام کی شکل میں دوسری شکل ہم بستری کرتا ہے بیوی سے تو روزہ توڑ جاتا ہے احتلام ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے غسل کر لے اس کا روزہ مکمل ہے اس لئے کہ احتلام ہونے سے روزے پہ کوئی فرق رتی برابر بھی نہیں آتا اور ایک سادہ سا اصول یاد رکھ لیجئے جسم سے کوئی چیز نکلنے پر روزہ نہیں توڑتا اندر جانے سے توڑتا ہے ناک چھینکنے سے روزہ نہیں توڑتا بلغم تھوکنے سے نہیں توڑتا سمجھ رہے آپ احتلام ہونے سے نہیں توڑتا پیشا پیخان جانے سے نہیں توڑتا اندر کچھ جائے توڑتا ہے سیدھا سا حصول ہے تو یہاں نکلی چیز باہر تو نہیں توڑتا سمپل تو آپ کا احتلام ہونے سے روزہ نہیں توڑتا کوئی کمزوری نہیں آتی کوئی کفارہ نہیں ہے کوئی اس کے بعد میں آپ کو کچھ دینا نہیں ہے بلکل آپ کا روزہ درست آپ اس کے بعد غسل لے لیں اور آپ کا دن مکمل کریں یہ بلکل درست ہوں گا